موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشیز ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں چناب ایچ ڈی نیوز خبر شامل کرتے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت گراؤ تحریک آج کا مالکنڈ میں پڑاؤ انتظامیہ کا زفر پارک میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار کے پی میں نا اہل حکومت کے ساتھ سالے اقتدار کے خلاف ہمارا ساتھ دیں نا اہلی نے پہلے کے پی اور پھر پورے پاکستان کو بہران میں ڈال دیا بلاول بھٹو حکومت نے مہنگائی کے بوجھ تلے دبی عوام پر بجلی گرا دی بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ایک روپیہ چھ پیسے اضافہ فیول ارجسٹمنٹ کی مد میں کیے گئے اضافے کا اطلاق رواں ماہ سے ہوگا سندھ سی این جی اسٹیشنز پھر تین روز کے لیے بند آر ایل این جی پر منتقل ہونے والے اسٹیشنز بھی بند رہیں گے غریلو سارفین کو گیس کی فراہمی اوالین ترجیح ہے ترجمان اسٹیشنز کو سی این جی اب جمعیرات صبح آٹھ بجے ملے گی کوئٹا میں گیس پریشر کم چھولے تھنڈے پڑ گئے ملک بھر میں سردی کا زور لہا منفی سولہ کے ساتھ سرد ترین مقام قلات اور زیارت کا پارا منفی گیارہ چمن میں پانی سڑکوں پر جم گیا بلائی علاقوں میں ہر طرف برف ہی برف حد نگاہ بہتر ہونے پر تمام موٹرویز کھول دی گئیں چوبیس گھنٹے میں ملک وائرس نے بتیس افراد کی جان لے لی ایک ہزار آٹھ سو ستتر نئے کیس ریپورٹ فال کیسز کی تعداد پینتیس ہزار دو سو چھالیس ہو گئی عثمان بزدار نے کرونا کو شکست دے دی عثمان بزدار نے وزیراعلا آفس میں ذمہ داریاں سنبھال لیں عوام کے خدمت کے سفر کو مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے عوام کو افراد تفری پھیلانی کی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں عثمان بزدار عاصف علی زرداری کی طبیعت پھر بگڑ گئی عاصف علی زرداری کو دل کی تغلیف کے باعث ہسپتال لائے گیا بلاول بھٹو کا عاصف علی زرداری کو فون لہور ٹیکسی ڈرائیور کا قاتل آخری مسافر نکلا گرفتاری کے بعد قتل کی وجہ سامنے آئے گی پولیس اور سپریم کورٹ میں میشہ شفیق کی اپیل سماعت کے لیے منظور عدالت نے علی زفر اور پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیے ملک بھر میں پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کا آغاز چار کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے ڈاکٹر فیصل سلطان کی والدین سے تعاون کی اپیل نیوزی لینڈ سے سیریز ہارنا مایوس کن ہے مصبع الحق ٹور پر خراب پرفارمس کا دفاع نہیں کروں گا نمبر ون بننے کے بعد خراب کارکرتگی خوشی کی بات نہیں ہے اور آئیے اب چلتے ہیں کھیل کی دنیا میں لیکن اس کمرشل بریک کے بعد العظیم ویل فیر میڈیکل سینٹر گلشن ممار میں خدمت خلق کے جذبہ میں پیش پیش ڈاو یونیورسٹی کے پروفیسر اور موم جی ہسپتال کے معروف جنرل فیزیشن اور کنسلٹنٹ ڈائی بیٹالوجیسٹ ڈاکٹر سید تحسین اکتر صرف پانچ سو روپے میں مریضوں کا چیک اپ کر رہے ہیں نیز، ادویات، ریائیتی قیمت پر دستیاب ہیں مختلف ٹیسٹ، مثلا شوگر ٹیسٹ پچاس روپے یورک ایسٹ ٹیسٹ صرف ایک سو پچاس روپے کلسٹرول ٹیسٹ صرف ایک سو پچاس روپے اور ایسی جی صرف سو روپے میں کی جا رہی ہے رابطہ کے لیے یہ پتہ نوٹ فرما لیں اپنا گھر تعمیر کرنا ہوا بہت ہی آسان ویلیو سٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن ورک گلشنے میمار، بحریہ ٹاؤن، ڈائیمنڈ سٹی، مشرقی گارڈن سٹی، ٹیسر ٹاؤن اور دیگر سوسائٹیز میں زمین کی خرید و فروخت سے مکان کی تعمیر تک آپ کے ساتھ زمین کی خریداری سے مکان کی تعمیر تک گزشتہ بیس سال سے ویلیو سٹیٹ اینڈ کنسٹرکشنز آپ کی خدمت کے لیے معمور ہے اگر آپ جائیداد خریدنا چاہتے ہو یا فروخت کرنا ہو ہمارا تجربہ کار اسٹاف کامیاب ڈیل کے لیے ہمیشہ کوشہ رہتا ہے فوری رابطہ کرنے کے لیے ہمیں اس نمبر پر کال کیجئے 0300 271 2185 0321 3787 466 آج ہوا وزیرستان پریمیر لیگ ایڈیشن نمبر دو کا تھرڈ میچ گبول کنگز ویرسز وزیرستان ایگل کے درمیان کھیلا گیا گبول کنگز کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا گبول کنگز کی ٹیم نے مکررہ دس اوور میں 102 رنز کا ٹارگٹ دیا جو وزیرستان ایگل کی ٹیم نے بہ آسانی آٹھ وکٹ سے اپنے نام کیا مین آف دی میچ رہے وحید مسود چناب کریکٹ اکیڈمی اور تیسر ریالٹرز کے تعاون سے سی پیل سیکشن دو جاری اور فائنل کی تیاریاں زور سے جاری میم آرین بیلڈر کے آنر محترم تارک منصور بنگش کی جانب سے شیلڈ دی جائیں گی اب تک کے لیے بس اتنا ہی مزید خبروں اور اپگیٹس کے لیے دیکھتے رہیے چناب ایچڈی نیوز